نیب چیئرمین افتاب سلطان جاسوسوں کے جاسوس کیوں کہلائے بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ نیب کی نئے چیئرمین تینات ہونے والے افتاب سلطان نے بطورے ڈیریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو جاسوسوں کے جاسوس ہونے کا خطاب حاصل کیا تھا جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سابق آئی ایسائی چیف لیفٹرین جنرل زہیر الاسلام کی جانب سے عمران خان کو آگے لگا کر وزیر آدم نواز شریف کی حکومت گرانے کی تھادش ناکام بنائی تھی اس لیے تحریک انصاف نے شہباز شریف پر اپنے وفادار کو نیب چیئرمین تینات کرنے کا الزام لگایا ہے اور اس تیناتی کو لاورائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اندیا دیا ہے یاد رہے کہ جب عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف نے 2014 میں این پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چاک پر وزیر آدم نواز شریف کی حکومت کے خلاف 126 دن کا درنا دیا تھا تب افتاب سلطان ڈی جی آئی بھی تھے یہ وہ عرصہ ہے جب جاسوسی کی داروں کے کردار میں اضافہ ہو گیا تو افتاب سلطان کی ذمہ داری جاسوس کی جاسوسی کرنا تھی جو نواز حکومت گرانے کی تادش کر رہا تھا کہا جاتا کہ افتاب سلطان سب سے بڑے جاسوس کی جاسوسی کرنے میں کامیار رہے اور نواز شریف حکومت بچانے میں اہم ترین کردار ادا کیا وزیر آدم نواز شریف کی قابینہ کے اہم رکن اور ان کے قریبی ساتھی مشہد اللہ خان عمران کا 2014 دھرنا ختم ہونے کے بعد بی بی سی کو انٹریویو میں بتایا تھا کہ آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ لیٹنر جرنل زہیر علی اسلام عباسی نے ایک تھادش تیار کی تھی جس کے دریئے وہ فوجی اور سیویل قیادت کو اٹھا کر ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے مشہد اللہ خان کی مقاولی سادش کنگشاف تب ہوا جب سیویل ایل انٹریجنس ادار انٹریجنس بیورو نے تب کیا آئی ایس آئی لیٹنر جرنل زہیر علی اسلام عباسی کی ٹیلی فونی گفتگو ٹیپ کی جس میں اختلف لوگوں کو ہدایات دے رہتے کہ دھرنے کے دوران کی اس طرح افرہ تفریح پھیلانی ہے اور وزیر اعظم حاؤس پر قبضہ کرنا ہے ان کے مطابق اٹھائیس اگس کی شام وزیر اعظم نواز شریف نے بری فوج کے سربرہ جنرل راہیل شریف سے ملاقات کے دوران یہ آڈیو ٹیپ انہیں سنوا دی تھی بتایا جاتا ہے کہ راہیل شریف نے یہ آڈیو سننے کے بعد ظہرور اسلام سے بھی ذات طلب کی تھی جس کے بعد وہ دفاعی پوزیشن میں چلے گئے تھے اور نواز حکومت گرانے کی تعدشنا کام ہو گئی تھی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل آسیم بھاجمہ نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا تھا کہ میڈیا میں زیر بحث آڈیو ریکارڈنگ سے مطالق خبریں بھی بنیاد اور حقیقت سے دور ہیں لیکن جب نواز شریف کا اسلام آباد میں نائب کی ایک اتصاب عدالت میں پانامہ مقدم میں ٹرائل ہو رہا تھا تو نواز شریف نے عدالت کے سامنے بھی ان حقائق کی تصدیق کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں مستعفی ہونے طویل چھٹی پر بیرون ملک جانے کا پیغامہ اصول ہوا تھا جسے انہوں نے مسترد کر دیا تھا نواز شریف نے بیان عدالت کی سامنے اپنے بیان میں بھی دیا تھا تام عدالت نے افتاب سلطان کو تصدیق کے لیے بلانے کے وجہ صادق وزیراعظم کے وقیب خواج عارضی مشاورت کے بعد بیان کا وہی سادارتی ریکارڈ سے اضاف کر دیا جس میں نواز شریف نے دھرنو سمیت دیگر عمور پر تفصیل بیان کی تھی یاد رہے کہ افتاب سلطان دوسرے سابق ویروکریٹ ہیں جنہیں سوہدے پر تینات کر دیا گیا اس سے قبل سابق ویروکریٹ چودری کمر زمان کو چیئرمین نیب تینات کیا گیا تھا نیب کی تاریخ میں زیادہ تر چیئرمین ریٹائیٹ جرنیل بنے یا آل عدلیہ کے ریٹائیٹ ججز جنہوں نے سیاسی رہنماؤں کے علاوہ کاروباری شخصیات اور بیروکریٹ تیوڈینس کے ذریعے توسید دی گئی تھی تحریک عدم اعتماد کی بعد جب عمران خان ساویک وزیراعظم ہو گئے تو وزارات عظمہ کا منصف سنبھال تھی شہباز شریف نے جاوید اقبال گو گھر جانے کا پیغام بھیجا تھا جبکہ اسی نویت کی مطالبات سینئر لیگر حقی نے بھی کیے تھے جاوید اقبال کی جگہ لینے والے نئے چیئرمن افتاب سلطان اپنے کیریئر کی دوران مختلف تنازات کا شکار بھی رہے جب پروید مشرف نے ملک میں ماشاء اللہ نافذ کرنے کے بعد دوزار دو میں ریفرینڈم کرانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس وقت افتاب سلطان سرگودہ میں ڈی آئی جی کے عہدے پر تھے سینئر صحافی عزاز سید یہ مطابق افتاب سلطان کو عالی حقام سے پیغام اوسکر ہوا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریفرینڈم میں ووٹ کرنے کو کہیں مگر انہوں نے ناکامات پر عمل کرنے سے صحاف انکار کر دیا عزاز کے مطابق جب ریفرینڈم کا نتیجہ ہے تو سرگودہ ان چند شہروں میں سے ایک تھا جہاں ٹرن نہ اٹھ دیگر شہروں کے مقابلے میں انتہائی کم رہا اس کے کچھ ہی عرصے بعد افتاب سلطان کو معتل کر دیا گیا تھا عزاز کے مطابق پولیس میں افتاب سلطان کو ایک نیک نام اور دیاندار افسر کے طور پر پہشانا جاتا ہے جب آم انتخابات کے بعد دوہزار آٹھ میں پیپلس پارٹیک تیدار میں آئی تو نئے وزیر آزم یوسف رضا گیلانی نے افتاب سلطان کو ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کے حدے پر تینات کیا تام جب سپریم کورٹ نے ایسف رضا گیلانی کو آصف درداری سے متعلق مقدمات میں سوئی سکام کو خط نہ لکھنے پر توہین عدالت کی پاداش میں نائل کرا دیا تو ان کے بعد راجہ پروید اشرف نے افتاب سلطان کو ڈی جی آئی بی کے حدے سے ہٹا گیا نئے چیرمن نیب افتاب سلطان ماضی میں منان خان کی براہ راستن کی تنشانہ رہ چکے ہیں منان خان کی دور میں جب نواز شریف سمیت نولی کے دیگر سینئر رہنماؤں کے خلاف کاروائی عمل میں لائے گئی تو نائب نے دوہزار بیس میں افتاب سلطان کے خلاف اختیارات سے تجاوز اور بدنوانی یعنی گاریوں کے غیر قانونی خرید و فروخت کے الزام میں ایک ریفرنس دائر کرنے کی بھی منظوری دی تھی مگر بعد ازان ابلی اپنا یہ ریفرنس واپس لے لیا تھا دوہزار سترہ کے دوران تحریک انصاف نے اپنے ایک پارٹی جلاس کے بعد میڈیا کو جاری کردہ اپنے کلامیے میں ڈی جی آئی بی افتاب سلطان کو ریاست کے بجائے شریفوں کا وفادار قرار دیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ افتاب سلطان نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کیا ان الزامات کی جواب میں افتاب سلطان نے بتایا تھا کہ نواز شریف سے ہونے والی ملاقات چار ماہ قبل شیڈول کی گئی تھی اور یہ کسی قانون کی خلاف پرزی نہیں سن دوہزار چودہ میں چیئرمن تحریک انصاف امنان خان نے الزام آیت کیا تھا کہ افتاب سلطان نے بطورے آئی بی چیف صحافیوں اور انکرز میں پیسے تقسیم کیے تھے تاہم الزام کی بھی افتاب سلطان نے تردید کرتے ہوئے ان الزامات کو گمراہ کن قرار دیا تھا ایک دفعہ پھر دوہزار اٹھارہ میں امنان خان ان الزام لگایا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں آئی بی کو یہ کام سونپا ہے کہ وہ انتخابات کے لیے امیدواروں کا چناؤ کرے انہوں نے افتاب سلطان کو شریفوں کے گینگ کا رکن قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ آئی بی کے سربراہ یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کون سا امیدوار الیکشن جی سکتا ہے حل رہے کہ ماضی میں افتاب سلطان مطورے ڈی جی آئی بی آئی سے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دے چکی ہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں